اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں عمران خان ہمیں مقدمے میں نامزد کرنے کا شوق پورا کر لیں شامل تفتیش ہونے کے لیے تیجوار ہیں اسلام آباد میں مریہ سگستگو میں کہا عمران خان پر حملے کا اصل ملزم نوید ہی ہے جسے خود تحریک انصاف کے کارکنوں نے پکڑا اور چار گولیاں لگی ہوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا ورنہ عمران خان کو سیاست چھوڑنا پڑے گی ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اپنے ذاتی گھٹیا انتقام کی تشفی کے لیے سیٹسفیکشن کے لیے وہ ایک جھوٹی ایف آئی آر دل کروانا چاہتا ہے جو اپنے زخموں کا جو ہے وہ یعنی پراپیگنڈا فراڈ کر رہا ہے کبھی کہتا ہے ایک ہے کبھی دو ہے کبھی چار ہیں اس قسم کا تماشی تبو میں کہا عمران خان پر حملے کا اصل ملزم نوید ہی ہے جسے خود تحریک انصاف کے کارکنوں نے پکڑا اور چار گولیاں لگی ہوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا ورنہ عمران خان کو سیاست چھوڑنا پڑے گی ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اپنے ذاتی گھٹیا انتقام کی تشفی کے لیے سیٹسفیکشن کے لیے وہ ایک جھوٹی ایف آئی آر دل کروانا چاہتا ہے جو اپنے زخموں کا جو ہے وہ یعنی پراپیگنڈا فراڈ کر رہا ہے کبھی کہتا ہے یہ ایک ہے کبھی دو ہے کبھی چار ہیں اس قسم کا تماشا جو ہے سبو میں کہا عمران خان پر حملے کا اصل ملزم نوید ہی ہے جسے خود تحریک انصاف کے کارکنوں نے پکڑا اور چار گولیاں لگی ہوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا ورنہ عمران خان کو سیاست چھوڑنا پڑے گی ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اپنے ذاتی گھٹیہ انتقام کی تشفی کے لیے سیٹسفیکشن کے لیے وہ ایک جھوٹی ایف آئی آر دل کروانا چاہتا ہے جو اپنے زخموں کا جو ہے وہ یعنی پراپیگنڈا فراڈ کر رہا ہے دوگو میں کہا عمران خان پر حملے کا اصل ملزم نوید ہی ہے جسے خود تحریک انصاف کے کارکنوں نے پکڑا اور چار گولیاں لگی ہوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا ورنہ عمران خان کو سیاست چھوڑنا پڑے گی ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اپنے ذاتی گھٹیہ انتقام کی تشفی کے لیے سیٹسفیکشن کے لیے وہ ایک جھوٹی ایف آئی آر دل کروانا چاہتا ہے جو اپنے زخموں کا جو ہے وہ یعنی پراپیگنڈا فراڈ کر رہا ہے کبھی کہتا ہی ایک ہے کبھی دو ہے کبھی چار ہیں اس قسم کا تماشا